ایک نیا مسئلہ چلا ہوا ہے ہمارے بولک میں کیا پوری دنیا میں کچھ حافظ ہیں جو یعنی کچھ حافظ نہیں کہہ رہا میں ترابی پڑھانے والے اہمہ حضرات جن کو لگتی غلطی لگتی نہیں ہے کیا غلطی لگتی نہیں ہے نہ دوبارہ پڑھنے کی ان کو ضرورت ہے جی وجہ حافظ نہیں ہے لیکن غلطی نہیں لگتی بولو حافظ نہیں ہے لیکن کیوں اللہ اکبر آگے کھڑے کھول کر اسی کو دیکھ کر پڑے جا رہے ہیں قوم راضی ہے پوری سبحان اللہ پکا حافظ مل گیا ہمیں پھر ہاتھ پھر یہاں پہ ہوتے ہیں چونکے لہذا جیب میں ڈالنا بھی آسان ہے پچھلے کو تو پتہ نہیں اگلے تھوڑے بہت سمجھ گئے ہیں تھوڑے سے نہیں سمجھ گئے ہیں اور پھر نیٹ پہ چڑھایا ہوا ہے سبحان اللہ اب یہ مسئلہ ہے کہ بھی کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں نماز اس طریقے سے جائز ہے یا نہیں میں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں عمل کثیر جو ہو عمل کثیر نماز کو ختم کر دیتا ہے اچھا میں نے ایک بھلے مانس دیکھا مجھے کسی نے بیجا ایک کلپ بیجا مجھے وہ تقریباً کوئی چار بائی تین فٹ کا قرآن شریف اس نے سامنے رکھا ہوا ہے آگے لگا جا ہوا ہے اور مذہب کی بات یہ ہے کہ صفحہ پلٹنے کے لئے اس کا ایک معامل موجود ہے ساتھ نماز کے اندر جب وہ ایک صفحہ پلٹتا ہے دوسرا وہ پلٹتا ہے وہ اس طرح سے پڑھ رہا ہے کچھ موبائل کھول کر پڑھ رہے ہیں جی اور پھر کہتے ہیں بلکل جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں تو اگر سوال کی حضرت کہتے ہیں کیا قرآن نماز کا حصہ نہیں وہ قرآن سے مراد اللہ کا کلام نور ہے تو وہ حصہ ہے دنیادی رکنہ ہے لیکن قرآن سے مراد کاغذ اور گتے ہوں تو پھر تو لکھا لکھا جائے جیب میں ڈال لو نمازی ہو جائے ہے الحمد پڑھنے کی بجائے بس ہاتھ میں اٹھا لو بس کام پورا ہو جائے کوئی صورت ساتھ ملانے کی بجائے لکھا لکھا ہے قرآن شریف آگے رکھ لو بس سارا کچھ ہو جائے جی کلامِ الٰہی نماز کا حصہ ہے رکنہ ہے بولو نماز کا جب فرائض ارکان گنے جاتا ہے کیا کہتا ہے قیام بولو دوسرا کیا آتا ہے قرآن آتا ہے میں سارے کی تکلیف نہیں دیتا آپ کو قرآن کا لفظ اس میں آتا ہے قرآن قرآن کا مطلب ہے قرآن پڑھنا یہ تو رکنہ کی حیثت رکھتا ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس لئے نماز کو خدا نے قرآن کا نام بھی دیا ہے نماز کو خود قرآن کا دیا ہے اقمی صلاة لدلو کی شمسی الہ غسق اللیلے وقرآن الفجر سبحان اللہ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا قرآن الفجر یعنی نماز فجر ایسا رکنہ ہے کہ قرآن نام رکھ دیا نماز کا خدا نے آپ کہیں گے کبھی دوسری نمازوں میں بھی تو قرآن پڑھ جاتا ہے پھر زہر کی نماز قرآن زہر کیوں نہیں اثر قرآن الاصر کیوں نہیں مغرب قرآن المغرب کیوں نہیں اور عشاء قرآن الاشاء کیوں نہیں وجہ یہ ہے کہ دوسری نمازوں میں مختصر قرآن کرنے کا حکم امام کو اور فجر کی نماز میں ساری کسریں نکالنے کا حکم امام کو وافر مقدار میں پڑھو فجر کی نماز میں قرآن کو وافر مقدار میں پڑھو کیا کرو کم از کم ساٹھ آج دیں کتنی کم از کم اِنَّا آتُو اِنَّا کَلْقَوْسَرْنِ والا آسر نہیں نماز ہو جائے گی گزارا چل دے گا لیکن فجر کی نماز میں زیادہ پننے کا حکم ہے زورہ سر مغرب میں امام کو حکم اے کے زیادہ لمبی نہ کرے پیچھے بندے مسروب بھی ہوتے ہیں سارا کامکاج والے بھی ہوتے ہیں لیکن فجر کے بارے میں حکم اے کے لمبا کرو اس کو بھی روئے تھے کوئی چیکے بھامیں سمجھے کہ نہیں سمجھے تو قرآن تو بنیاد ہے لیکن قرآن سے مراد کاخد اور گھتے رشنائی ہے یا کچھ ہو رہے قرآن سے مراد آئے وہ اللہ کا نور کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے جو چھپا ہوتا ہے سمجھ میں آگئی تو کاخد اور گھتہ کافی کتاب یہ نماز کے اندر لینے کا مقصد ہے باہر کی چیز اندر رکھنا باہر کی چیز اندر رکھنا خارج کی چیز غیر متعلق چیز نماز کے اندر شامل کرنا جو غیر متعلق چیز شامل کر دے اس کی نماز بولتا ہے کہ انہیں یہ آپ ڈرے بیٹھے ہیں کیا کہتے ہیں دلیل کوئی پوچھ رہے تو کیا ہے خادم حاضر ہے انشاءاللہ خارج کی چیز اگر شامل کر دی جائیں نماز کے منافی تو وہ نماز کو ختم کر دیتی ہے میں اس کو یوں بتاتا ہوں آپ کو چلو حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں ایک بندہ قرآن کھول کر ادھر سن رہا ہے اس کی منزل لیکن نماز میں شامل نہیں آئے حافظ صاحب کو لگی غلطی باہر جو سن رہا ہے قرآن کھول کر اس نے دیا لکمہ جی حافظ صاحب نے اس کا لکمہ لے لیا اس کے کہنے پہ نماز ٹوٹ جائے گی بولو اگرچہ قرآن ہے حمد کرو اگرچہ قرآن ہے لیکن خارج کی چیز بن گئی کیا بن گئی خارج کی چیز بن گئی جو نماز میں شامل نہیں حصہ نہیں وہ بتا رہا ہے یہ اس سے لے رہا ہے تو قرآن کی بات نہیں ہے کہ دیکھ کر پڑھنا یہ شاید کوئی قرآن کو ماز اللہ نہ جائے سمجھتا لا حول ولا قوت اللہ باللہ خارج کی چیز اندر شامل کرنا اچھا میں ایک چھوٹی سی مثالی دے دیتا ہوں ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے جی یہ میں بلکہ اس کی ایک مسئلہ یہ آپ کو بتا دوں اگر قرآن بھی پڑھے نماز کے اندر لے کر خارجی چیز کے حوالے سے پڑھے ذکر اذکار بھی کرے خارجی چیز کے حوالے سے نماز ختم ہو جاتی ہے ایک بندے نے دودھ رکھا سامنے نماز شروع کر دی تو آگے بلی اس نے بڑے طریقے سے اس نے ڈھک نہ اتارا پھر اوپر چڑھ گئی پھر وہ مو مارنے کی کوشش کی نمازی دیکھ رہا تھا اس نے کہا اب کیسے بھگا ہوں بول تو سکتا نہیں اس نے کہا اللہ ہو اکبر کیا کہا اللہ ہو اکبر اچھا اس کو کوئی پروائی نہیں کیونکہ وہ بانگیں تو سنتی تھی اب جب رکو کر کے اٹھا تو اس نے کہا سامنے اللہ لمن حامدہ دہ کیا زور سے کیا کیا بلی بھاگ گئی اب بتا نماز بچی کے نہ بچی مسئلہ بتا رہو آپ کو نماز ٹوٹ گئی کیونکہ یہ بلی سے رابطہ کر رہا ہے اہی مت کرو کیونکہ یہ دودھ سے رابطہ کر رہا ہے تو خارج کو اندر داخل کرنا نماز کے منافع جو کتاب کو اٹھا کر نماز کے اندر اٹھائے رکھے دیکھے کھولے بند کرے تو خارج کے چیز کو اس نے شامل کیا یہ عمل کسیر ہے بولو عمل کسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کی کئی تعریف ہیں لیکن میں ایک جامع تاریف فرض کرتا ہوں نماز میں بندہ ایسا کام کرے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ نماز نہیں پہتا ہاں دیکھنے والا سمجھے نماز نہیں پہتا ایک بندہ جو ہے وہ یوں کیا ہو اور کچھ اٹھا کر یوں لکھ رہا ہو جی تو اب لکھنا پڑنا یہ نماز کے اندر کا کام تو نہیں کہ ہے جی تو اگر کوئی یوں شروع کر دے نماز بچے بھی تو لہذا جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی اپنی بھی ختم پہلے تو بدعقید کی وجہ سے ہے یا نہیں اگر تصور ہو بھی صحیح عقیدہ صحیح بھی تو بھی نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ خارج کو انہوں نے نماز کے اندر رکھ دیا جس کا نماز سے تعلق نہیں ہے اور یہ عمل کسیر بن گیا اور مزہ کی بات یہ ہے کہ کر وہی رہے ہیں جو بات بات پر کہتے ہیں حدیث پیش کرو تو یہاں حدیث کون پیش کرے گا دکھاؤ حدیث حضور نے قرآن کھول کر پڑھاؤ اور بولو دکھاؤ حدیث صدیق اکبر نے قرآن کھول کر پڑھاؤ اور دکھاؤ حدیث کہو کہ قرآن جمع ہوا صدیق اکبر کے دور میں تو پھر تو مسئلہ اور بھی بن گیا جو کام حضور نے نہیں کیا انہوں نے کیسے کیا یہ تو مسئلہ بڑھنا جائے گا کسی صحابی نے حضور کی کوئی ایک بھی حدیث ایسی پیش نہیں کیا سکتی کہ حضور نے لکھ رہی تحریر نماز کے اندر پڑھی ہو جی تو ثبوت انہوں نے دینا مانگتے ہیں ہم سے ہیں ذرا ہوش کرو کوئی احمد رضا کے غلام مر تھوڑے گئے ہیں علم کوئی اٹھ تھوڑے گیا ہے غزالی زمان کے کفش بردار زندہ ہے اور فخر کر رہے ہیں دیکھو جی ہم کھول کر پڑتے ہیں اس میں ہم بڑا کام کرتے ہیں اور بڑا کام کرتے ہیں حضور نے کیا کے نہیں کیا ہمیں تو کہتا ہے ملاد کیا کے نہیں کیا کیا تو دکھاؤ میں کہتا ہے یہ کیا تو یہ نماز کا مسئلہ تو سب سے عام ہے کیا تو دکھاؤ خلف راشدین سے دکھاؤ صدیق اکبر سے دکھاؤ فاروق اعظم سے دکھاؤ مولا علی سے دکھاؤ سجدہ عثمان غنی سے دکھاؤ امام حسن مجتمع سے دکھاؤ اہلِ برد سے دکھا دو کوئی نام و نشانی نماز کے اندر شامل کر دیں ہم ملاد کی محفلیں باہر کریں تو مجرے میں یہ اندر سارا کچھ کر دیں نماز کے اندر بھوسر میں چیزیں خارج کی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا معلوم ہوا جو اماموں کا غلام ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے نہیں کرتا اس کی نماز بھی محفوظ ہے اس کا دین بھی محفوظ ہے اس کا عقیدہ بھی محفوظ ہے یہ ہوگا جی آج کا مسئلہ اور وہ ایک امام بلی کو اٹھا کر سبحان اللہ نماز پڑھا بلی کو پیار بھی ساتھ کر رہا ہے لو جی اور پھر کریں سبحان اللہ بڑی شان والا اس کو پر تعریف پل باندھی سبحان اللہ دیکھو جی کمال امام صاحب کا درہ بھی بالکل نہیں نماز پڑھا رہا تھا بلی نے چھلانگ لگائی پادری کا میدان ہے کیا وہ نماز کی بات ہے جی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے